اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین ہمارے یہاں پر احمد نگرزیلے میں ایک راہری تعلقہ ہے شورا والوں نے ایک جماعت راہری تعلقے میں ڈالی اور جس مسجد کے اندر اس جماعت کو رکایا گیا تھا وہاں کے لوگوں نے یہ کہہ کر ان کو روانہ کر دیا کہ شورا والوں آپ کا یہاں پر شورا کا کام نہیں ہوتا ہے تو آپ شورا والے یہاں پر اپنی جماعت کو کیوں ڈالتے ہیں تو جہاں پر شورا کا کام ہوتا ہے ان علاقوں کے اندر اپنی جماعتوں کو ڈالو یہ کہہ کر اس جماعت کو وہاں سے روانہ کر دیا اب جماعت روانہ ہوئی اتوار کے روز پیر کا دن مکمل گیا اتوار کا دن مکمل گزرا پیر کا دن بھی مکمل گزرا اور پیر کی رات کو جس کباری کی دکان میں یہ جماعت رکی ہوئی تھی جماعت مسجد میں نے رکی تھی ایک کباری ہے عمران کباری کر کے اس کی دکان میں یہ جماعت رکی تھی تو اس کباڑی کی اور بھنگار کی دکان میں اس عمران نے پیر کی رات میں آگ لگا دیا اس نے آگ لگا دیا یا اس کے بچوں نے آگ لگا دیا وہ آگ قدرتی طور پر لگ گئی اور وہ آگ دکان میں بھی نہیں لگی دکان کے باہر جو کباڑی کا جو کھوڑا کرکٹ جو کچھرہ جو پڑا ہوتا ہے اس میں آگ لگ گئی تھی اب اس عمران کباڑی نے منگل کے روز صبح اٹھ کر یہ نعرہ لگا دیا اور یہ افواہ فیلا دی شورا کی جماعت میں نے اپنی دکان میں رکھایا تھا اس لئے امارت والوں نے میری دکان کو آگ لگا دی حالانکہ آگ دکان میں نہیں لگی تھی دکان کے باہر جو کچھرہ پڑا ہوا تھا اس میں آگ لگی تھی اور یہ عمران کباڑی کہتا ہے کہ میرا ایک لاکھ کا نقصان ہوا حالانکہ اگر آپ فوٹوز میں دیکھتے ہوں تو یہ آگ دس ہزار کی کہ دو ہزار کی آگ بھی نہیں ہوں گی کہ اس میں دو ہزار کا سامان چلا ہوں گا پر یہ کہہ رہا کہ میرا ایک لاکھ کا نقصان ہوا تو اس طرح کے جھوٹے باتیں فیلا کر یہ لوگوں کو اللو اور بے عقوب بنا رہے ہیں اور وہ جو جماعت لے کر آنے والا جو بندہ تھا وہ تھا زکی سر یہ ایک زمانے میں عیبت نگر کا ذمہ دار تھا اس کو بڑے عوضے چاہیے تھے لیکن اس کو بڑے عوضے نہیں مل پائے تو یہ بندہ شورا کے اندر کنورڈ ہو گیا اب یہ احمد نگر کے تعلقوں کے اندر شورا کی جماعت لے کر چل رہا ہے شورا کی جماعت کے اندر سارے فالتو لوگ ہیں سارے فنٹوس لوگ ہیں یہ ایک زمانے میں وہ ٹائپ کے لوگ تھے جن کو جماعت سے اختلاف جماعت کے ساتھیوں سے اختلاف جن کو ذمہ داروں سے اختلاف ان کا منشاہ اور مطلب یہ تھا اس زمانے کے اندر ان کا ٹارگٹ ایک ہی تھا کہ بھئے ہماری سنو ہم کو عوضے دو ہم کو آگے بڑھاؤ برٹ یہ اس لائق نہیں تھے کہ ان کو عوضے دیے جائے ان کو آگے بڑھائے جائے اس وجہ سے یہ کئی زمانے سے جماعت کے کام کے ذمہ داروں سے ساتھیوں سے اختلاف کرتے آئے تھے اب ان کو اختلاف کر کے لوگوں کے ان لوگ جماعت والوں کے خلاف ایک پروپیگنڈا بنانے کا ایک پلیٹ فارم بن گیا ہے اس کا نام تھا شورا یہ شورا سے جوائنڈ ہو گئے اور اس طرح کی یہ فتنہ ماضی کر رہے ہیں اس میں قرآن کی بھی دو چار ساتھی ہے اور احمد نگر کی دو چار ساتھی ہے احمد کا رائے زکی سر زکی سر یہ بندہ بودھا ہو چکا ہے قبر میں اس کے پیر لڑک چکے ہیں اس بندے کو سمجھ میں آنا چاہیے تھوڑی سی عقل سے کام لینا چاہیے کہ اس وقت کے جب کہ اپنی عمر ڈھر چکی ہے پیرانہ سالی کے عمرے نہ جانے کب موت کا فرشتہ آ جائے ان کی روح کو قبضہ کر لے ایسے زمانے کے اندر یہ عمد کے اندر فترہ کر رہا ہے تو دوستو یہ بالکل جھوٹ ہے کہ عمارت والوں نے آگ لگائی عمارت والے کبھی اسی حرکت کر ہی نہیں سکتے بس شورا والوں کا ایک شوشہ چاہیے ہوتا ہے کیا ہوتا ہے شوشہ چاہیے ہوتا ہے اس سے پہلے ایک گجرات کی بہت ہی شریر اور فتین جماعت ہماری یہاں سنگم نیر کے ایک دہات کے اندر آئی تھی میں خود وہاں پر گیا تھا اس جماعت کے ساتھیوں کو میں نے سمجھایا تھا کہ اب ایسا مت کرو آپ کو اگر جماعت ڈالنا ہے تو آپ پہلے مرکز ہاؤ مرکز سے چٹی لو اور مرکز کے ماتاہت جو دہات ہیں وہاں پر کام کرو تم پرس پر انڈیپینڈن جماعت تم یہاں نہیں جانڈال سکتے ہمارے تعلق کے اندر ہمارے سنڈر میں جو بھی جماعت آتی ہے وہ ہمارے مرکز کے رائے مشوروں سے اور مرکز کی چٹی لے کر آتی ہے اور مرکز کے ماتاہت انڈر میں کام کرتی ہے آپ نے جو پرس پر جو جماعت جالی ہے تو یہ جماعت یہاں پر نہیں ہونی چاہیے ہم نے بہت ہی پیار اور محبت سے اس گجرات کی شورا کی فتین جماعت کو سمجھایا تھا لیکن اس جماعت کا امیر تھا ایک مولوی ایک نمبر کا فتین آدمی تھا ایک نمبر کا گھٹیا آدمی تھا اس نے اور وہ جو قرآن کے جو شورا کے جو فتین جو لوگ ہیں انہوں نے اس طرح کی باتیں چلا دیئے کہ ہم نے جماعت کو مار مار کر حکا لے حالانکہ میں خود چشمدید گواہ ہوں میرے ساتھ ساتھی جماعت جب بھاگ رہی تھی اپنے بیگوں کو لے کر ہم ان کے بیگیں پکڑ پکڑ کر مسجد کے اندر ان کو لا رہے تھے کہ ہم تم کو نکالنے نہیں آئے ہم تم کو سمجھانے کے لیے آئے لیکن انہوں نے ایسا ماحول کر دیا تھا جیسا کہ ہم لوگ ان کو یہاں سے بھاگانے کے لیے آئے یہ شورا والے جس علاقے میں جاتے وہاں اس طرح کی جھوٹے میسج چلا کر فتنہ ماضی کرتے میسج بھی کیا چلا رہے کہ تبلیغی جماعت کا سیاہ دن ساتھ کے گنڈوں نے ایسا کر دیا ساتھ کے گنڈوں نے ساتھ مولانا ساتھ سے اتنی دشمن نہیں کھائے کوئے مولانا ساتھ نے کیا کرے تمہارے گھروں میں ڈاکے دالے کیا کرے مولانا ساتھ نے اور وہ بیچارہ بندہ اللہ کے دین کا دعی وہ اپنے طور پر محنت میں لگا ہوا ہے وہ تم جیسے چندی چھوڑ کو بھاو بھی نہیں دیتا ہوا بھی نہیں دیتا اور تم سالے اپنے گھر میں تمہاری بیویاں تمہاری مانتی نہیں تمہارے محلے کے بچے تمہارے سنتے نہیں تمہاری اوقات نہیں تمہارے محلوں کے اندر تمہارے گھر کے اندر تمہارے گاؤں کے اندر اور سالے تم مولانا ساتھ کے اوپر بھوکتے ہو کتوں کی طرح اور گلت میں ایسے چلا کر ہمارے علاقے کے دعینتشار پیدا کر رہے ہو تمہارے زکی سر کو ڈائریک میں کہوں گا کہ زکی سر آپ جائیے احمد نگر جائیے آپ کے محلے میں آپ کی مسجد میں آپ کو جو کرنا ہے وہ منمانی کریے لیکن اگر آپ تعلقہ لیول پر وزیلہ لیول کے اوپر اس طرح کی فتنے اور انتشار پھیلائیں گے تو ہم آپ کو کبھی معاف نہیں کریں گے انشاءاللہ ہماری ایک جماعت آپ سے ملاقات کے لیے آ رہی ہے ہم آپ سے ملاقات کریں گے اور شورا عمرت کے ہر پہلو کے اوپر آپ سے بات کریں گے انشاءاللہ تو دوستو ایک بات میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ راہوری کے اندر واموری سنٹر میں یہ جو شورا کی جماعت کو نکالنا اور مسجدگ جس کے وہاں یہ جماعت تھی وہ آگ لگانا یہ اگدم فالتو بقواس فیک نیوز ہے ایسی باتوں پر بلکل دھیان نہ دیں شورا والوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ بدنام کرنا جھوٹ میسج چھلانا تحمتیں لگانا الزام لگانا یہ شورا والوں نے اپنا نصب العین بنا لیا ہے اسی چیز کو سورا والوں نے اپنی چھ سیفات بنا لیا ہے اس لئے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پوری امت کو اس شورای فتنے سے بچائے اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جتنا ہو سکے ان شورای فتنوں سے دور رہے ان فتنوں سے دور رہے ان کی یادوں اصلاح کریں اگر ان کی اصلاح نہیں کر سکتے تو ان سے دور رہے